اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے ڈانک ڈرامے کے اندر آج جو ایک ہی سین تھا بیسٹ سین جس کا تھرٹی اپیسوڈ بہت سے لوگوں نے انتظار کیا اور بہت سے لوگوں نے نہیں کیا کنوں نے کیا اور کنوں نے نہیں کیا وہ بھی بات کریں گے لیکن سین یہ تھا کہ سفیر نے اپنی بیوی عمل کو عدالت میں کھڑے ہو گئے یہ کم از کم سزا ہے ایسی لڑکی کے لیے ایسی بے شرم کے لیے کہ اس نے عدالت میں کھڑے ہو گئے اس کو طلاق دی پراپر طلاق دی اور اسے کہا میرا اس سے کوئی طلق نہیں ہے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس نے مفاد پہ مجھ سے شادی کی مفاد پہ رشتہ رکھا اپنی خواہش اپنی خودگردی کے لیے اور میرے بھائی پہ بھی جھوٹا الداعام لگایا اور اس پروفیسر پہ بھی جھوٹا الداعام لگایا جس کی بیٹی یتیم اس ٹیم کارڈ بنا رہی ہے اپنے باپ کے لیے اور جس کی بیوہ اکیلی رہتی ہے اپنی یتیم بیٹی کے ساتھ پروفیسر کی بیوی اور بیٹی اور میرا بھائی بے قصور جس پہ اس نے الداعام لگایا میں ایسی عورت کو طلاق دیتا ہوں وہ کہتا ہے سفیر نواز عمل کو تو بات یہ ہے کہ آج بھی جب یہ اپیسوڈ آئی یقین کریں میں ہر تفعہ یہ بات کرتا ہوں اور میں دوبارہ کروں گا لٹرلی اس لیے کیونکہ ہر تفعہ یہ بات ہوتی آج بھی ٹویٹر پہ یہ جو درجنوں فیمنسٹ ہیں وہ کہتی ہیں جی بائیک آرڈ ڈنک ڈراما یا ڈنک ڈراما ایک لاف بول رہی ہے یہ فاہد مصفاف گالیاں نکال رہی ہے اور ڈنک ڈراما کے اگنسٹ مجھے ایک بات بتائیں معاشرے میں ہمارے کوئی حیوان مرد ہو تو میں کہا سارے مرد کہتے ہیں کہ غلط ہے اس کو لٹکاؤ تو اگر کوئی لڑکی غلط نکل آئے تو اس کو کیا کہا جائے گا یہ فیمنسٹ یا یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ عورت ذات غلط ہوئی نہیں سکتی اور مرد ذات ٹوٹل غلط ہے اسے کہتی ہیں ٹریش تو یعنی کہ ان کو پوچھے نا کہ سارے مرد تو کہتی ہیں ہاں جی سارے مرد اور ساری عورتیں اچھی ہیں ہاں جی ساری عورتیں اچھی ہیں اب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کہتی ہے کہ جو ان سے ہے وہ وومنستان ہونا چاہیے جہاں پہ صرف عورتیں رہیں مطلب وومنستان مطلب جہاں پہ صرف عورتیں رہیں مرد نہ ہو تو یہ منٹیلٹی اب سمجھیں مرد عثمان مردہ یہ پچھلے دنوں واقع ہوئے اسلامباد میں وہ مرد تھا حیوان اس کو پولس نے پکڑ لیا اس جیسے مرد کو جو بھی ہو سب ایک ہی بات کریں گے سب ایک ہی زبان بولیں گے لیکن کیونکہ وہ معاشرے میں ایسے لوگ گندگی پیدا کرتے ہیں تو ایسی لڑکی جس کی وجہ سے ایک پروفیسر خودکشی کر لے ایک بیٹی یہ تیم ہو جے ایک بیوی بیوہ ہو جے اور پھر اپنے ہی صاحب کا منگیتر پہ الزام لگا دے ریسمنٹ کا اگلی دفعہ اس نے اپنے سورے پہ الزام لگانا تھا جو بڑا ایسے مسکین بن کے بیٹھا ہوتا ہے تو ایسی لڑکی کو کیا سزا مینے چاہیے تو پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دالت میں ہی جو اس کے میاں اس کے سامنے اس کو ضلیل کیا تو بہترین کیا دوسرا اب اس نے چونکہ جھوٹے کیسز بنایا جھوٹے الزام لگائے تو اب اس کو جیل کی سزا بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ڈیفیمیشن کیسز سے کہتے ہیں حتیٰ کی عزت کا اور پھر یہ کہ کسی کی جان اچھا خودکشی کی پروفیسر نے اس پر بھی سزا ہونی چاہیے آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ میں بات تو یہ دس بار کر چکا ہوں لیکن یار یہ بات داری بات ہے دنیا اس کو نہیں سیریس لیتی کہ لاہور میں جو واقعہ ہویا ہے ایم او کالج کی لڑکی نے پروفیسر پر جھوٹال دام لگایا ہے پروفیسر نے خودکشی کی یہ سارا ڈراما اس پر ہے تو وہ لڑکی تو اس کا تو نام بھی باہر نہیں آیا کیونکہ لڑکی ہے اور لڑکی کی عزت اس کو کوئی سزا نہیں تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے مطلب یہ خود لڑکیاں چارج ماتیں پڑھ کے کہتی ہیں جینڈر ڈسکرمنیشن نہ کرو اور خود جینڈر ڈسکرمنیشن کرتی ہیں میرے نزدیک غلط کو غلط صحیح کو صحیح اچھے کو اچھا برے کو برا کہنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے مردہ یا عورت ہے اور یہ کہہ دینا کہ عورت کبھی بری نہیں ہو سکتی اور مرد ہمیشہ برا ہوتا ہے یہ زیادتی ہے یہ اچھی عورتیں بھی اس بات کو تسلیم کریں گی جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بولتی بہت ہیں کیونکہ ان کو دو چار جماعتیں زیادہ پڑھ گئی ہیں اور پتہ نہیں کس یونیورسٹری سے پڑھیں ہیں اور ان کو انگلیش کے چار لفظ آتے ہیں تو یہ بولتی بہت ہیں مجھے پتہ یہ ہیں تھوڑی لیکن بولتی زیادہ ہیں شور ان کا زیادہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ زیادتی جو کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو سزا تو ملنی چاہیے ملکل لیکن یہ کہہ دینا کہ سارے مرد ایک جیسے اور ساری عورتیں ایک جیسی ایسا تو نہیں ہو سکتا اب اس ڈرامے کے اندر عمل کا جو کردار دکھایا گیا ہے ایسی لڑکی میں آپ سے پوچھتا ہوں بشک کم ہوگی سو میں سے ایک ہوگی ہزار میں سے ایک ہوگی نہیں ہوتی معاشرے میں لور میں تو واقعہ ہوا اس کے علاوہ نہیں ہوتی کیا معاشرے میں جو سازش کرتی ہے جو گھر تباہ کرتی ہے عورتی عورت کا گھر اکثر تباہ کرتی ہے عورتیں ہی جو انسی ہیں وہ دوسری چادی جب کرتی ہیں لڑکے کو ساتھ کسی کے ساتھ اور پتا ہوتا ہے بھی بھی اس کی پہلی ہے تو ایسی لڑکییں مجود ہوتی ہیں تو جب ہوتی ہیں تو اس پر ڈراما بنانا کیا غلط ہے ابھی میں نکل بات کی دل نا امید تو نہیں اتنا اچھا ڈراما ہے اس پہ بھی پیامرا کا نوٹس گیا کیونکہ لوگ شکایات کرتے ہیں پھر ڈنک پہ بھی کافی شکایات گئی جلن ڈرامے پہ چلے گئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹاپیک ہو کوئی بھی معاشرے میں مسئلہ ہو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ہر بندے کی بات سننی چاہیے کھولے دل سے سنیم کرنی چاہیے اور برداشت ہم میں باقی ختم ہو گئی ہے بلکل بھی ہم صرف اپنی سنتے ہیں سناتے ہیں اور کسی کی نہیں سنتے ہیں اور یہ جو علم بردار ہیں پڑھائی کے پڑھائی لکھی لڑکیاں یہ جو فیمنسٹ مدیتی ہیں اپنے آپ کو کہ ہم موڈرن ہیں ہم لیبرل ہیں ہم فریڈم آف سپیچ پہ بینیو کرتی ہیں ہم ڈسکریمنیشن جینڈر کی بات نہیں کرتی یہ سب خود اپوزٹ کام کرتی ہیں جینڈر ڈسکریمنیشن بھی کرتی ہیں مردوں کے ساتھ فریڈم آف سپیچ پہ بھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو میرے خلاف مجھے گالیاں نکالیں گی فہد مصبعہ گالیاں نکالیں گی تم نے ڈراما کی بنایا میرا یہ چینل رپورٹ کر دیں گی اور یقین کریں ایمان دور دور تک نہیں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پروفائلوں میں عادیوں نے لکھا ہوئے ایتھسٹ تو ایسے لوگوں نے ٹھیک ہے انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے ملک میں بھی رہنا ہے جو کرنا کریں ان کو فریڈم ہے لیکن پھر دوسرے کو بھی ڈراما بنانے دیں دوسرے کو بھی بات کرنے دیں ایون یہ ارترول القرلوس اسمان آیا اس پہ بھی یہ خلاف بولی تو کوئی بندہ جو انسا وہ ریلیجیسلی خلاف بولتا ہے کہ یہ ڈراما کیوں بنا ایسے بین کرو پیمرہ میں اور کوئی بندہ جا کے لیبرل بولتا ہے کہ اس کو کیوں بنایا عورت کے خلاف دو ٹکے کی عورت اللہ ڈراما کیوں بنایا تو دونوں طرف ایکسٹریمسٹ ہیں ایکسٹریمسٹ مطلب دونوں طرف منٹیلٹی ہے تو میانہ روی میانہ روی کی کمی ہے جس کی ضرورت ہے جس کا درس اسلام بھی دیتا ہے میانہ روی یہ جو ڈراما ہے نا ڈنک یہ تو اب ختم ہونے والا ہے اس میں عمل کے ساتھ عفظری بات ہے انڈ پر سزا ہوگی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا حقیقت میں جو پروفیسر کے ساتھ جس لڑکی نے کیا وہ ازاد اس کو سزا نہیں ملی ایون اس کا نام بھی باہر نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہوا خدا جو سزا دے گا دے گا لیکن جو قانون کی سزا یا معاشرے کی سزا وہ نہیں اسے ملی تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور آپ کی نظر میں اس لڑکی کو کیا سزا ملنی چاہیے تھی اور عمل کو کیا سزا ملنی چاہیے اگر عمل قصوروار آ جا وہ لڑکی اس طرح قصوروار اور ایک سوال دوسری بات یہ کہ کیا ایسا معاشرے میں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ صرف مرد ہی ہوتے ہیں یہ بھی بتائیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سے میں نے اس لائے دے اور ادم برداشت جو ہمارے میں ختم ہے ایک دوسرے کی نہیں سنتے برداشت کرنے کی بھی سلائیت دے کہ اپنی بولتے ہیں دوسرے کی بھی سنیں تو ایکسٹریمسٹ کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کریں نیکس ویڈیو تک مجھے اجاز دیجئے گا چینل سبکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کا دل چاہے تو بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک مجھے اجاز دیجئے گا تیل دن تیکیر اللہ حافظ تینکی سو بچ